ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں وہ لبریٹنگ چیز انسانوں کے سامنے لائی تھی جس سے کہ لوگوں کے مائنڈز لبریٹ ہوئے کئی بلائنگ بلیف سے اندوشواس سے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا چوبیس جگہوں پر افلہ تاقلون کیا عقل نہیں استعمال کروں گے کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے جب کہا افلہ تمسرون کیا تم لوگ دیکھوں گے نہیں افلہ تتفق کرون کیا تم لوگ گوھر نہیں کروں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو عربوں کا کیا حال تھا یہ حال تھا کہ سب سے جاہل قوم جس میں لکھنا پڑنا بلکل ریئر بات تھی لٹرسی بہت کم تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوکیشن اور لٹرسی کو اس قدر انکارج کیا کہ آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیے کہ مسلم دارمت کی صحیح حدیث ہے کہ جو بدر کے جنگ کے جو قیدی تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں آزاد ہونا ہے آزاد ہونا ہے تو اتنے سار کے بچے تم لوگ لکھنا پڑنا سکھاؤ امیجن کریے وہ تھے جنگ کرنے آئے تھے دشمن تھے اور دشمن کو بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیچر دشمن کی نولیج سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فعدہ اٹھایا اور ہم یہ آج سکھ سیکھ رہے ہیں کہ کہ کہیں اگر کسی کے پاس کوئی کپیسٹی ہے کوئی کیپیبیلٹی ہے تو ہم اس چیز کا استعمال کریں